اگر وہ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ اباں امی میں ہجاب پہنوں گی تو اباں امی پہنے بولیں گے بیٹا پہن تجھے کون وقت ہم دیکھیں گے انشاءاللہ ہجاب نقاق پہنیں گے دالچ کو جائیں گے دکٹر بھی بنیں گے کلیکٹر بھی بنیں گے ایسٹی ایم بھی بنیں گے بزنسمن بھی بنیں گے اور ایک دن یاد رکھنا تم کانکی جنتا شاید بھر زندہ نہیں رہوں گا تم دیکھنا ایک دن اس دیش کی پدان منطری ایک بچی ہجاب پہنے کے پدان منطری بنیں گے آپ کا آج ایک ٹویٹ میں نے دیکھا ابھی آنے سے پہلے کہ گجوائے ہند کا سپنا دیکھنے والے تالیوانی سوچ کے مذہبی عنمادی کی گانٹ لیں کہ وہ بھارتی میں شہر بھارت میں شریعہ نہیں چلے گا سمبیدھان چلے گا یہ آج ٹویٹ کرنے کا مطلب اور اس کا مطلب نہیں ہے یہ اس کا مطلب ہے جو لوگ سپنا دیکھ رہے ہیں گجوائے ہند کا میں بہت سپسٹہ کے ساتھ کہہ سکتا ہوں یہ نیا بھارت ہے یہ دنیا کے سب سے لوگ پر یہ نتا سے نریندر موڈی جی کے نترتو کا بھارت ہے اس نئے بھارت میں بکاس سب کا لیکن تشٹکن کسی کا نہیں سب کا ساتھ سب کے بکاس کی بھونہ کے ساتھ سرکار کاری کر رہی ہے سب کا بسواس اور سب کے پریاز کو لے کر سرکار چل رہی ہے یہ نیا بھارت سمبیدھان کے ان روپ چلے گا سریعت کے ان روپ نہیں اور میں اس بات کو بھی سپسٹہ کے ساتھ کہہ سکتا ہوں گجوائے ہند کا سپنا قیامت کے دن تک بھی ساکار نہیں ہوگا سر ہم نے دیکھا ایک ہجاب کو لے کے کانٹروبرسی چل رہی ہے اس پر آپ کا کوئی ویو ہے کہ ہجاب دیکھیں میں رہا بہت سوشٹ ماننا ہے بھارت کی بیوستہ سمبیدھان کے ان روپ چلنی چاہیے ہماری بیکتگت آستہ ہمارے بیکتگت شویم کے ادھکار ہماری شویم کی پسند نا پسند ہم دیش کے اوپر لاغو نہیں کر سکتے سنستاؤں کے اوپر لاغو نہیں کر سکتے یہ نئی لاغو کر سکتے ہیں کیا میں اتربردیش کے اندر سبھی کرمچاریوں کو یا سبھی لوگوں کو یہ بول سکتا ہوں کہ آپ بھی بھگوہ دھارن کریں یہ ان کا بھی سہ ہے جو ان کو دھارن کرنا کریں لیکن ڈریس کورڈ اسکولوں میں لاغو ہونا چاہیے اسکول کا بھی سہ ہے اسکول کے نساسن کا بھی سہ ہے آرمی میں کوئی یہ کہے گا کہ ہم لوگ جو ہے اپنے نساسن چلیں گے فورس میں کوئی اس پرکار کی بات کرے گا کہاں نساسن رہ پائے گا بیکتگت آستہ آپ کی اپنی جگہ ہوگی لیکن جب سنستاؤں کی بات ہوگی تو سنستاؤں کی نیم قانون کو ہمیں ماننا ہوگا دیس کی بیوستہ ہوگی دیس کے سمیدھان کو ماننا ہوگا لیکن عویسی صاحب تو یہاں پہ بڑی جوشور سے کیمپین کر رہے ہیں وہ تو یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہجاب ہے فنڈیمنٹل رائٹ ہے اور ایک دن ایک بیٹی ضرور پردھان منطری بنے گی جو ہجاب کہنے ہوگی تیکھیں اسی بیٹی کو تو سوطنطر کرانے کے لئے اسی بیٹی کو تو ادھکار دینے کے لئے پردھان منطری موڈی جی نے تین طلاقی کو پرتاکو ہمیشہ کے لئے روکا ہے اسی بیٹی کو نیائے دلانے کے لئے سممان دلانے کے لئے اور صوابلمن کے مارگ پر اگرسر کرنے کے لئے یہ فیصلے لے جا رہے ہیں اور اسی بیٹی کے سممان کو لے کر کے ہم لوگ اس بات کو کہتے ہیں کہ سریعت کے انصار بیوستہ نہیں چلے گی سمیدھان کے انروپ چلے گی جب سمیدھان کے انروپ بیوستہ کا چلے گی ہر بیٹی کو سرکسہ ہر بیٹی کا سممان اور ہر بیٹی کے سوابلمن کا کارے ہوگا ہے